نمازکار میں اکرانتی سمبھو حاضروں میں خبروں کی خبر کے ساتھ جس میں ہیں دن کی خاص خبریں اور ان سے جڑے تمام پہلو شروعات کرتے ہیں لکھنو سے جہاں کمپیوٹر منڈی میں آج کل بہت سے نوجوان دکھائی دے رہے ہیں سرکاری لابٹاپ بیگ اور ملائم اکھلیش کی فوٹو والی لابٹاپ کے ساتھ وہی لابٹاپ جنہیں اکھلیش سرکار نے مفت مانٹا تھا اور یہ نوجوان ان لابٹاپ کو ٹھیک کرانے نہیں بلکہ بیچنے کے لیے یہاں ٹہل رہے ہیں ہمارے صحیحو کی کمال خان نے اس منڈی کا دورہ کیا اور اس کہانی کے پیچھے کی کہانی کھوجنے کی کوشش کی یہ لکھنو کی سب سے بڑی کمپیوٹر منڈی ہے اسی زمانے میں یہاں چائے پاکولی بکتی تھی اب نئے پرانے کمپیوٹر بکتے ہیں ان کے مرمت ہوتی ہے اور ایکسیسیریز ملتی ہیں کمپیوٹر کے ایک نوجوان بزنسمن کے ساتھ ہم یہاں کھلیش کے باٹے لابٹاپ دھوننے پہنچے وہ مانتے ہیں کہ تمام چھاترے ہاں لابٹاپ بیچنے آتے ہیں لیکن انہوں نے خود کبھی ان سے نہیں خریدا ہمیں یہاں سرکاری بیک پیک میں اکھلیش کا لابٹاپ لیے کئی چھاتر گھومتے دکھے لیکن کیمرہ دیکھ وہ کہتے ہیں کہ بیچنے نہیں بنوانے آئے ہیں لیکن ان میں سے ایک چہرہ نہ دکھانے کی شرط پہ ہم سے بات کرنے کو تیار ہوا اسے بیچنے کے پیچھے اس کے اپنے ترک ہیں اکھلیش کے لیپٹاپ پہ ملائم اکھلیش کی تصویروں والا اسٹیکر ہے ہمیں یہاں ایک دکان پہ ایسے تمام اسٹیکر کاؤنٹر پہ چپکے دکھے کچھ انہوں نے فرش پہ بھی چپکا رکھے ہیں چھاتر اکھلیش ملائم کی تصویر لیپٹاپ سے اکھڑوا کے ان سے لیمینیشن کرواتے ہیں لیکن اکھلیش ملائم کی تصویر لیپٹاپ کے سوفٹ ویر میں بھی ڈال دی گئی تھی جو ہر بار لیپٹاپ کھولنے پہ پانچ سیکنڈ کے لیے ضرور دکھے گی دعویٰ تھا کہ اگر تصویر ہٹانے کی کوشش ہوئی تو کمپیوٹر کریش ہو جائے گا لیکن یہ کام تو بازار میں صرف دھائی سو روپے میں ہو جاتا ہے ہمارے کالیج ٹائم میں یہ سموسے کی دکان تھی اب انہوں نے سموسہ بیچنا بند کر کمپیوٹر بیچنا شروع کیا ہے ہر دوئی کے کمار یہاں اکھلیش کا لیپٹاپ لے کے آئے ہیں لیکن بیچنے کی بات سے انکار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس میں میوزک سننے کے لیے سپیکر لگوا رہے ہیں اکھلیش کے لیپٹاپ کی بکری کی خبر سن ہم شہر کے باہر کیسری کھیڑا گاؤں پہنچے آزادی کے چھاچھٹ سال بعد بھی اکھلیش یہاں لائٹ نہیں پہنچا سکے ہیں لیکن انہوں نے لیپٹاپ ضرور پہنچا دیئے ہیں ہر شام لیپٹاپ چارج کرانے یہاں کے بچے پانچ کلومیٹر دور لائٹ والی جگہ جاتے ہیں اور پیسہ دے کے چارج کراتے ہیں پنکی کے پریوار نے پہلی بار لیپٹاپ دیکھا ہے پاس کے گاؤں میں لیپٹاپ بیچنے والے بچے سے ہم ملے اس نے بیچ تو دیا ہے لیکن ڈرہ ہوا ہے کہ کہیں پولیس نہ پکڑ لے کیوں لیپٹاپ بیچنے کی ضرورت پڑی؟ سر گاؤں میں لائٹ نہیں تھی اور سر یہاں پہ گھر پہ رکھا رہتا تھا لیپٹاپ اور سر بھائی کا اگزام تھا پیس دینی تھی گھر پہ پیسے تھے نہیں تو سر اس لئے بیچنا پڑا لیکن اب دکھ نہیں ہوتا؟ سر بہت دکھ ہوتا ہے سوچتے ہیں رات میں سوچتے ہیں کہ اب تم کبھی خرید نہیں پائیں گے اپنی لائٹ میں اکھریش کے لائپٹاپ آن لائن خوب بک رہے ہیں اویل ایکس پہ بیچنے والی ایک چھاترہ نے تو اکھریش ملائم کی تصویر بھی لگا رکھی ہے تیس ہزار کا لائپٹاپ ساڑھے سات ہزار میں بیچ رہی ہے علی گرڈ کے ساجد مسعود صاحب تو مفت کا لائپٹاپ ساڑھے پانچ ہزار میں ہی بیچے دے رہے ہیں لیکن نویڈا کے انکت پندرہ ہزار سے کم نہیں لیں گے کوئی اقدام نہیں جیسا سودا پٹے خرید لیجئے حالانکہ لکھنوں کے گورا گاؤں میں یہ غریب بچے لائپٹاپ لے کے روز پڑھنے شہر جاتے ہیں بیل گاڑی سے اسٹیشن تک جاتے ہیں وہاں سے ٹرین سے شہر پڑھنے جاتے ہیں سرکار کہتی ہے کہ بچے نادان ہیں اس لیے ان پر کاروائی نہیں ہوگی انہیں سمجھایا جائے گا اگر کوئی بچے نے بیچ دیا اس ہمارے اس پر ایف آئی آر کر دی جائے اس کے ہم لوگ بھی پکش بنیں گے بچے ہیں گلتی کر سکتے ہیں گھر کے بچے گلتی کرتے ہیں تو ہم کو دوشی نہیں مانتے ہیں تو سمجھ کے بچوں کو ہم کیسے دوشی مان لیں کسی نے مسلم ووٹ بینک بنایا کسی نے دلیت ووٹ بینک بنایا تو کسی نے بیک ورڈ ووٹ بینک بنایا لوگ کہتے ہیں کہ اکھلے شادو اسی طرح لیپٹاپ ووٹ بینک بنا رہے ہیں اسی لیے سرکاری لیپٹاپ بیچنے والوں کے خلاف کاروائی سرکار نہیں کر رہی ہے کیونکہ اسے لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لیپٹاپ تو گیا ہی ووٹر بھی ہاتھ سے نکل جائے لکھوں میں کیمرمن آرسی جوشی کے ساتھ کمال خان انڈی ٹیو انڈیا